ایک نشہی نا جالی بابا کے پاس پہنچ لیا ہے کہا بابا دعا کرو کہ میرا پرائز بونڈ نکل جائے یہ کہہ کہ نشہی بھار نکلا اس کسی نے اس کی جیب کارٹ لی نشہی واپس بابا کے پاس کہہ لیا ہے بابا پہلے پوری بات تو سن لیا کرو پھر ایکشن لیا کرو تو جی ہاں کیسے ہیں آپ تمام دوست ہماری طرف سے آپ تمام دوستوں کو اسلام واریکم دوستو ایسے آپس کی بات ہے جب میرا موڑ خراب ہوتا ہے تو میں گانا گا لیتا ہوں لیکن پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری آواز تو میرے حالات سے بھی سیادہ خراب ہے اور یار شیئر بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ کیسے حفاظت کروں تیری یادوں کی کیسے حفاظت کروں تیری یادوں کی میرا تو فریج میں رکھا جو اس بھی کوئی پی جاتا ہے تو خیر چلیئے ناثرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا سے چن کر ایسی مزہ یا تنین ویڈیوز دکھانے والے ہیں دوستو ہمارے ویڈیو کا پہلا کلپ دیکھیں جس میں بھائی بال پھینک رہا ہوتا ہے لیکن آگے اس کے ساتھ کیاسین ہونے والا ہے شیئر بھی سرہ دیکھ لیں اب سرہ یہاں اس لڑکے کی کام چیک کریں ہمسائیوں کی لڑائی دیکھنے چلا جاتا ہے ارے بھائی اس لئے تو کہتے ہیں کبھی بھی دوسروں کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں غصانے چاہیے بات تو صحیح ہے اور ناثرین یہ لوگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن گیم کھیلنے کے چیکر میں ساتھ والے بھائی کا ویس کوٹ پھار دیتے ہیں اور یار ویسے آپ اس کے بعد سٹوڈنٹس پورا سال شراطوں میں گزار دیتے ہیں اور پیپر سے ایک دن پہلے ایسے پڑھائی کرتے ہیں جیسے انہوں نے پہلی پوزیشن لینے ہو اب سرہ اس کو ہی دیکھ لیں اور ناثرین اس دلہے کے ساتھ وہ غصب کا پھرینک ہو جاتا ہے اب سرہ اس کی کام چیک کریں یہ دلہن کے اوپر سے پیسے والا ہوتا ہے لیکن دلہن بدلے میں اس کے ساتھ کیا سین کرنے والی ہے یہ بھی سرہ دیکھنے اب یہاں اس بھائی کی کام چیک کریں یہ پبلک پلس پر گول کروا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کو گول کروانا کچھ زیادہ ہی مہنگا پڑ جاتا ہے ناثرین پکوڑوں والے بھائی کی کام چیک کریں موبائل کا کیمرہ آن کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور کہتا ہے خبردار اگر کسی نے پکوڑوں کو ہاتھ پی لگایا کیمرے کے آنکھ دیکھ رہی ہے اور ناثرین اگر ایسے دوستوں ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اب سرس بھائی کی کام چیک کریں اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات کہو جس سے میرا سانس رک جائے لوگ پھر بھائی کا سانس واقعی رک جاتا ہے ناثرین اگر دوستوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ان کے کام چیک کریں موبائل والے بھائی اپنے موبائل ٹیبل پر لکھ دیتا ہے لیکن آگے کیا سین ہوں وہ یہ دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی نہیں رکے گی اور کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسے سین ہوا ہے یا نہیں دوستو یقینن یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ نشہ ہی نشہ کرنے کے بعد چاند پر پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ بھائی سے آپ نشہ کرنے کے بعد ہیرو بن جاتے ہیں لوگ پھر بھائی کی کلٹیاں چیک کریں دوستے یہ ٹکرہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دوست اس کی تشریف تھنڈی کرنے کے لیے برف ڈال دیتا ہے دوستے یہ لڑکا سکریٹنگ کرتے ہوئے لڑکی کے پیچھے سیکل پر بیٹھ جاتا ہے لیکن آگے کیا سین ہوں وہ یہ بھی سرا دیکھ لیں اور یار آپ صرف اس پاپا کے ہلیکپٹر کے کام چیک کریں زیادہ گرمی ہونے کے وجہ سے اپنے اوپر سولر لگوا لیتا ہے ناصرین اس دنیا میں بہت زیادہ ٹیلنٹی لوگ پھائے جاتے ہیں اب صرف سپائی کے کام چیک کریں اپنے موبائل کو چابی والے لوگ لگا دیتا ہے دوستو جب امیر لوگوں کی بچے پاس ہو جائیں تو ان کے والدین ان کو بڑے بڑے گفٹ لے کر دیتے ہیں لیکن جب ہم پاس ہو جائیں تو ہمارے والدین ہمیں کیا گفٹ لے کر دیتے ہیں جے بھی سرا دیکھ لیں پاپا میں پاس ہو گیا آپ نے بولا تھا نا فون ڈی لاؤ گیا اب یہاں اس لڑکی کی کام چیک کریں بھائک والے کا جوتہ اٹھا کر اسی کو ہی سیل کر دیتا ہے دوستو اب سرین سٹوڈنٹس کی کام چیک کریں روم شیئر ہونے کے وجہ سے کچھ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں دوستو یہ بھیکاری لڑکی کی تریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لئے دے دو لیکن لڑکی کے ہسپنڈ بھیکاری کو ایسی بات کہا دیتے ہے جس کو سن کر ضرور آپ اپنی ہنسی کو نہیں روک سکیں گے دوستو اس نشہی کا شہرانہ انداز چیک رہے ہیں ایسے ایسی شہری سناتا ہے جس کو سن کر آپ کی بھی ہنسی نکل جائے گی تیرے مذہب میں شراب پینا آرام ہے ساخی تیرے غم میں کرشٹال اور آئیس پی رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہو اب مجھے گولی سیڈر نہیں لگتا فراز شرط یہ کہ گولی ڈسپرین کی تو چلیے ناسرین اب ہم آپ کو پاپا کے جنگی جہازوں کا ہمیسی مڈاز دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستو یہ مولوی صاحب ہیلیمنٹ نہیں پہن کر آتا ہے جس کی وجہ سے انکر اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن مولوی صاحب بھی کمال کرتے ہیں انکر کو بھی چونہ لگا دیتے ہیں جنتی 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 پہلے نماز پڑھ کے پھر آکے چلان کروں نہیں پھر میں آؤں گا نہیں نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاق ہو رہا ہے پھر میں آؤں گا نہیں نہیں میں نہیں آؤں گا پھر آئندہ تو میں چل رہا ہے ایسے ذمہ داری تو جڑی دنیا دیوتی اللہ نے دن پی جی کرنا سے اے تو غفل ہو کے نماز پڑھن جاؤ کے پوری ہو جائے گی جا پوچھ کیا میری گاہ سنو میں بھائی خطاکار ہے بھائی میں ندان ہوں مجھ سے گلکیاں ہوتی ہیں کوئی بھات لئی گورنمنٹ دے کھاتے دے بیچھے تاڑی گلتی دے کیتے ہوئے دو پیسے چلے جانتا نبرا لگ رہے ہیں میں بیسی روما کرو آدھے ہیں پیسے نہیں کرانا نو وہ دلشوت ہو جائے گی آئے میں ہوں نماز دا ہے آسر دا تاڑی پڑی میر بھائن جی اللہ دانتو آنوی دعوت ہے اسی بھی نماز پڑھوں ختم روکزا روکزا گو